نمشکار میں ڈاکٹر ویجے کپور ایسٹرولجر آج ایک بار پھر سے ہند وائس چینل پر آپ سے اپنی ویچار پرست کرنے کے لئے آ رہا ہوں آج میرا بیچے بڑا پافیکٹ ہے وہ ہے ہریانہ کے چناؤ کے اوپر اور ہریانہ کے چناؤ بگڑتے جا رہے ہیں اس میں کہیں کوئی شروع چھلا کی نہیں رہا آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے جو چیزیں بدل رہی ہیں اور آپ اس چینل پر چل رہی جو ہے وہ آپ کے جو میرا نمبر ہے آپ اس پر بھی فون کر سکتے ہیں اور جو ہے آپ کا یہ ہند وائس چینل کا نمبر ہے آپ اس کو بھی سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کومنٹ پاس کریں جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے اس کو یوز کیجئے گا اور اپنی جگیا سائیں پرستود کیجئے گا اس مادیم سے آپ سے جڑ کر اچھا لگے گا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہریانہ میں جو ستی بن گئے بڑی ناجک ہے وشیش روپ سے سمجھ نہیں آرہا کہ کون سا دل اوپر ہے کون سا نیچے لیکن کل ملا کر جو ہم دیکھیں گے جو سیدھی ٹکر بیٹھتی ہے وہ چاہے وہ کسی کے ساتھ مل کر وہ پارٹیاں کریں ایک طرف بھاجپا آ جاتی ہے اور ایک طرف جو ہے آپ کی کانگریس آ جاتی ہے بھاجپا کے اندر بہت بکھرا ہوئے نبی سیٹیں ہیں نبی سیٹوں کے کتنے کینڈیڈیٹ ہیں یہ تو کاؤنٹ کرنا مشکل ہے اور یہ ہی نہیں ہے کچھ سیٹوں کے اندر لوگ اس طرح سے جڑنا چاہتے ہیں کہ جیسے پلینٹس بھی کچھ اس طرح سے دیکھیں بھا آپ ایک چیز سمجھے گا ہریانہ کا جو جن ہوا تھا ایک نومبر 1966 کو ہوا تھا اس نومبر میں یہ جیسے اپٹوبر کے اندر یہ ساری سرکار وغیرہ بنتی کر کے تو زیادہ سے زیادہ آپ کو نومبر میں جو ہیں اٹھاون برش پورے ہو جائیں گے اس سٹیٹ کے اور یہ چھوٹا سا راجج ہے کوئی بہت بڑا راجج نہیں ہے آپ خود دیکھیں گے اور اس کے پلینٹس بڑے وچھت رہے ہیں اس کے جو پلینٹس ایسے وچھت رہے ہیں کہ عدلہ بدلی کے جیسے ہوتا ہے نا جب ہاؤسز ٹھیک نہ ہوں تو ایک پلینٹ وہاں بیٹھ جائے ایک وہاں بیٹھ جائے تو سمیہ سمیہ پر اگر اس کے اتحاس میں بھی جائیں گے ہریانہ کے اور وہ اتحاس اب پھر مجھے لگتا ہے دوبارہ رپیٹ ہونے والا ہے سرکار مینز جو بھاجپا ہے بھاجپا جس دھنگ سے چناؤ لڑنا چاہتی ہے وہ لڑانی جا رہا جس طرح سے وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو لانا چاہتی ہے وہ نہیں اللہ پا رہی ہے دوسری طرف جو ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے جو پوری سٹیٹ لیول کے جتنے پہلے سے کوئی وہ بنے ہوئے ہیں جیسے کوئی میمبرز ہیں لوک سبا راجے سبا کے وہ کہیں نہ کہیں اپنے پریوار سے بھی جوڑنا چاہتے وہ بھاجپا کے لئے یہ مشکل کھڑی ہو گئی کیونکہ جس پریوار وعد کی جس پریوار وعد کا آپ بیرود کرتے تھے آج وہیں اس کو جو ہے کہیں پوشت کرنا پڑ رہا ایسے آپ کو ایکزامپلز مل جائیں گے ابھی ٹکٹ وغیرہ نردارت نہیں ہوئے تو کچھ کہنا مشکل ہے لیکن جو اتھر پتھر چل رہی دیکھیں ایک چیز سمجھے گا جو چندرمہ کی جو ستی بنی وہ کم سے کم جو ہے وہ ایک جیسے ہوتا ہے نا ایک ورک کے اندر چندرمہ جب آ جاتا تو یہ ایک ہوا کریٹ کرتا ہوا کیا کریٹ کر رہا ہے ہر کینڈیڈیٹ ڈڑا ہوا ہے ہر کینڈیڈیٹ ڈڑا ہوا ہے اور کیول اتنا ہی نہیں وہ ہریانہ کے اتحاد سے ڈڑا ہوا پلینٹس کا جو فیر بدل ہے وہ اتنا بھینکر ہو گیا ہے کہ جو تیرہ اکٹوبر تک جو دیش کے پلینٹس ہیں وہی گڑڑ ہیں اگر دیش کے پلینٹس گڑڑ ہیں جو کم سے کم نہیں ہیں آپ یہ مانیے گا کہ چودہ اگست سے پچھلے سال چودہ اگست پچھلے سال سے چل رہے ہیں وہ ہی اگر ٹھیک نہیں ہے تو سٹیٹس کیا کر لیں گی؟ پورے دیش کے اندر اراجکتہ کا باتا ون میں ہریانہ پر بات کرتا ہوں ہریانہ کے جو کینڈیڈٹس ہیں ان پر بات کرتا ہوں لیکن ایک لہر سی جیسے آگئی راہو شنی کی وجہ سے ایک لہر کھڑی ہو گئی کوئی سٹیٹ ایسی نہیں جہاں بلادکار نہیں ہو رہا کوئی سٹیٹ ایسی نہیں ہے جہاں ناری کا سمان نہیں ہو رہا ناری کو سمان نہیں مل پا رہا کوئی سٹیٹ ایسی نہیں ہے بلادکار تو ایسے ہو گئے ہیں جیسے وہ پروسے جا رہے ہیں ایک عجیب سا باتا بن گیا اور نوٹ اولی ایک بلادکار ایک ایک ہوتا ہے کرمنل ستیاں وہ ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بار منگل کراب ہوا ہے تو یہ ڈاکٹروں کے اوپر آ رہا ہے میڈیکل لائن کے اوپر آ رہا ہے ابھی کچھ نہیں کہا سا سکتا کیونکہ اراجکتہ جیسے ہی بڑھے گی آپ سمجھ لیجیے کہ چار ستمبر تک ابھی چار ستمبر تک آمانیے کا شانت ہے لڑائی تو اب بھی ہو رہی ہے گوریاں بھی چل رہی ہیں اس کے بعد ہو سکتا ہے سمبھاونا ہے جو اپنی جگہ ہے ہوسپیٹل جلا دیے جائیں نرسنگ ہوم جلا دیے جائیں یا جو نرسنگ کے ہوسٹل ہیں وہ جلا دیے جائیں بہت اراجکتہ جو ہے اس میڈیکل سائنس کے لیے جو ہے پرابلم کریئٹ اب اس کی وجہ صرف میری دشتی میں پلانیٹس ہے کارن آپ سماج میں لونڈیے گا کچھ بھی ہو سکتے ہیں کبھی سنا کے سٹیٹ کے اندر جو پارٹی پاور میں وہ بھی اندولن کر رہی ہیں اور جو پارٹی اگیسٹ ہے وہ بھی اندولن کر رہی ہیں عجیب چیز راؤ ایسی کراتا ہے وہ کہتا ہے کہ تو کون آجا دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو بس یہی چلتا رہتا ہے میں تیرے کو مار دوں گا اب ہریانہ کے بارے میں سوچو میں آپ کو ایک بات سپشت بتا دوں پلانیٹس کی جو ستیٹی ہے جس میں شنی راہو اور منگل جو ہے آپ سمجھ لو کہ ہریانہ میں اس بار چناؤ چناؤ تو ہوں گے لیکن میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں چناؤ نہیں ہوں گے کیول پیلوانی ہوگی آپ سمجھ لیجیے گا یہ چناؤ کہیں جو ہیں پیلوانوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے منگل شکر بہت اچھا چل رہا ہے ان کا سارے کے سارے جو ابھی سورسز بھی بتا رہے ہیں اور لگ بھی رہا ہے کہ یہ کہیں ایک جھٹتا سے یعنی ایک ایک بیوار کے چار چار پیلوان ہیں اور اتنا ہی نہیں دیش بھر کے پیلوان کہہ لیجیے گا میں پیلوان کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جو یہ پلیئرز ہیں یہ سارے چاہے اولمپیانس ہوں متدیش سے کسی کو ایک لبے وارڈ ملا ہوا ہے کسی کو جو درونا چارے وارڈ ملا ہوا ہے یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور یہ کہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کسی پارٹی کی وجہ سے اس سمیت تو پلینرز ہی بدل گئے لیکن پارٹیوں کی غلط نیتیوں کا بھی یہ نردھارن ہوگا کیوں؟ جب آپ فلم سٹار کو لے آئیں گے الیکشن لڑوانے کے لیے جب آپ جو ہے یہ جو ہے پلیئرز کو لے آئیں گے تو ایک دن کیا ہوگا؟ وہ پلیئرز مل کر اپنی پارٹی بنا لیں گے بڑے سمبلزہ لاؤ ہے آپ چاہو کہ میں یہ بھی کرلوں یہ بھی کرلوں ایسے نہیں ہوتا اکل کو آپ دس بیس جو ہیں وہ ایکٹرز کو چناؤ لڑا دیجئے گا جیت بھی جائیں گے پھر وہ اپنی نئی پارٹی کھڑی کر لیں گے تو خطرہ تو یہ پارٹیاں اپنے لئے خود کھڑا کر رہے ہیں راج نیتی تو راج نیتی کی طرح ہی ہوگی جو راج نیتی کیا وہ کریں گے اب دوسری طرف آپ پلینٹس کا دیکھئے گا کہ ہریانہ کی استطیق یہ ہو گئی خاص کر کے بھاجپا کے لئے تھوڑی مشکل کڑی ہوگی کیونکہ پلینٹس اچھے نہیں ہیں بھاجپا کا اس سمیے منگل خراب ہے وہ کوئی اپنے ہی لوگ ان کو اپنے ہی لوگ جو ہے دھوکہ دے جائیں گے چیزیں ادھر ادھر ہوں گی فائدہ بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ چانس سے جو ہے تو کیسے ہوگا کچھ کینیڈ بیمار ہو جائیں کہیں جو ہے ہتیائیں ہو جائیں کہیں پر جو ہے ہسپیٹلائزیشن ہو جائیں تو اچھا دوسرا کیا ہے کہ ورکر اس سمیے بار نہیں نکل رہا وہ کہیں بڑا موک اس میں بیٹھا ہے حالانکہ دو طرح کے ورشنس آ رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں ورکر نے کیونکہ پچھلی بار حال دیکھا کیا ہوا ہے تو اس پر وہ آگے نکلے گا میں اس بات کو نہیں جانتا میں پلینٹس کو جانتا ہوں پلینٹس کیا کر رہے ہیں ہریانہ کے اندر بہت سمیے پہلے بھی آپ دیکھیں گے یہ حال تھا کہ ہریانہ کے ہیں تین لاڑ ہریانہ کے ہیں تین لاڑ دیوی بھجن اور بنسی لاڑ یہ ہوتا تھا یہ چلتا تھا اور ایسی ستیاں کانگریس کے سمیے بن گئی تھی بھجن لاڑ نے پودی کانگریس کے لوگوں کو توڑ کر اپنی نئی پارٹی بنا لی تھی چیف نیسٹر وہ صرف جو ہے کیونکہ ہریانہ ایک عجیب پردیش ہے یہاں جو بھی الیکشن لڑتا ہے وہ چیف نیسٹر بننے کے لئے لڑتا ہے کیونکہ میں نے ابھی بتایا تھا بڑی چھوٹی سیٹ ہے آپ اگر صوبے چلو گے پورے ہریانہ کا چکر جو ہے میں ان میں سانوں کو لگا کر شام کو گھر آ سکتے ہیں یعنی ہر ہریانہ کی جو اپنے جلا ہیں یہ سارے مل کر لوگوں سے اپنا پرچار ایک دن کے اندر کر سکتے ہیں ابھی بھی بہت سے کینڈیٹر ابریں گے کینڈیٹ مطلب پیسے والے جو ہیں انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ کم سے کم ایک بار تو جو ہے یہ ٹسل دیں گے کیا پتہ بھاگے کام کر جائے ہم جو ہیں سی ایم بن جائے چیف نیسٹر بن جائے اور اب بھاجبہ نے تھنک بینک نے کیا کس نے کیا انہوں نے ایک نئی چیز جوڑی نہیں ہریانہ کیا ہے چار لال اور چوتھا لال بنا دیا وہ منور لال کھٹر جو ویکتی کھٹر کے نام سے زیادہ پاپلور ہے اب آپ اس کو آج منور لال کر کے وہ چار لال بنا رہے ہیں اچھا جو کھٹر جی کھٹی کنڈی ہے کوئی زیادہ سشکت نہیں ہے وہ ہم لوگ کہتے ہیں کچھ کنڈیاں نا بھولے باوا کی ہوتی ہیں وہ اس طرح کی کنڈی ہے جو مل جائے گا ٹھیک ہے نہیں ہوگا کوئی بات نہیں کیونکہ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کچھ لوگ بھاگے شالی ہوتے ہیں تو کھٹر جی بھاگے شالیوں میں سے ہیں ان کا جو جسے کہنا چاہیے نا کرمشیل کا جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہی پڑھتا ہے بہت سی آج تک کچھ نہیں ہوا ٹالتے چلے گئے ملینیم سٹی آپ کے سامنے آ کے دیکھ لینا بہت سی چیزیں میں ان کے خلاف نہیں جا رہا ان کی اپنی ورکنگ ہے ان کے لوگ کام نہیں کر رہے لوگ ان کے کنٹرول بھی نہیں آتے ان کو ہٹنا پڑا وہ منسٹر بن گئے ہیں پس یہی کوئی چل رہا ہے کیا ہوا مطلب آپ ہوتے ہیں نا کہیں نا کہیں آپ ریپورٹ کارڈ تو دو گے کہ میں نے یہ جو ہے اتنے سال جو ہے یہ سی ایم میرا اس کے بعد جو دوسرے وقتی کو لائے ہیں نایاب سینی کی کنڈی میں شنی بہت ویک ہے وہ کسی بھی بڑے وقتی سے پارٹی کے لیڈر سے جھگڑا کر بیٹھے گا آپ دیکھ لینا اور تیسی ستی تو ٹوٹیلٹی میں الیکشن کے لیے کبھی سنا تھا کہ دل وشیش جو ستہ میں ہے وہ ایسی سے کہہ رہا ہے کہ جی آپ وہ کر دیجئے گا یہ پلینٹس ہیں ایسی سے کہہ رہا ہے ڈیٹ پوسپون کر دو تیوہار آنے والے ہیں دیکھ کون سے تیوہار کیا ہے ایک دن کا الیکشن ہونے آپ نے پرچار کرنا ہے لیکن ٹھیک ہے بہانہ چاہیے مشکل لگ رہا ہے کیونکہ چار ستمبر سے جو چیزیں بدل رہی ہیں وہ چینج ہو جائے گا وہ جو ہے کرک میں ہے اس کے بعد سنگھ میں آ جائے گا تو اگر سنگھ میں آتا ہے تو اپوزیشن ہاوی ہوتی ہے آپ یہ دیکھئے گا آپ پچھلے جو بھی ستہ پارٹی رہی ہے ستہ میں جو پارٹی رہی ہے ایسی کی یا انہیں لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی ان کے کچھ خلاف کہیں اور اب کیا ہوا ہے پہلی بار ایسی نے مجھے نہیں یاد آرہا پچھلے دس سال میں کبھی ہوا بھاجپا کی ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر وہ جو ہے انکوش لگایا ہے کہ آپ یہ ایڈ نہیں دیتے ایک بچے کی ایڈ ہے بچہ جو پرچار کر رہا ہے جھنڈا لے کے جا رہا ہے اس کو بند کر رہا ہے تو ایسی نے نوٹیس ایشو کی ہے بھاجپا کو نہیں تو ایسی تو بھاجپا 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 اسی جوان نہیں کھل سکتی تو وہ جو فیکٹر آ گیا میں اس میں کسی کا پلینٹس پلینٹس نے اپنا کام کر دیا اب چوتھا لال بھی کھڑا ہو گیا آپ کے سی ہیں ادھر سے آپ نے جو ہیں وہ جو لوگ ادھر سے کانگریس میں اپنے میں لے کر آئے وہ چپ چاپ اپنی پتلی گلی سے نکل گئے اپنا کوئی راجے سبھا چلا گیا کچھ ہو گیا اب وہ کیا گیم کھیل رہے ہیں یہ تو بس جو سب سے بڑی چیز ہے کہیں اگر کنڈلی میں میں تو جنم کنڈلی سے چل رہا ہوں کہیں جو ہے ہڈڈا کا ان کے پلینٹس کچھ صحیح مل رہے ہیں یعنی وہ اگر کسی طرح کی منپلیشن کرتے ہیں تو اس میں سکسیسفل ہو سکتے ہیں لیکن دوسری طرف ایک جو کتھن کانگریس کا آ گیا کہ ہم جو پرانے جو لوگ ہیں یا جو جو بھی میمبر ان کو الیکشن نہیں لڑوائیں اس میں کیا ہوگا کیسے ہوگا نہیں سمجھا جا سکتا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ایک نئی ٹیم یو آر ٹیم کانگریس کی کھڑی ہوگی اور ان کی سفلتہ جیادہ جیادہ نشیت ہے اور بھاجپا کے ابھی کئی لسٹ آگی ہے پچپن کی لسٹ آئیے کر کے کچھ اور آنی ہے اور وہ کس طرح سے بھاجپا سیٹوں کا بٹوارہ کر رہی ہے کیونکہ وہ اس میں کہیں نہ کہیں دباؤ ہے پریشر ہے پریشر کیوں ہوتا ہے پریشر پریشر ہوتا ہے منگل کی وجہ سے کہ ٹھیک ہے جی نہیں ہوگا تو پھر یہ ہو جائے گا آپ اگر یہ کرتے ہیں تو کیجئے گا نہیں کریے گا لیکن آج کی ڈیٹ میں کہیں ایک دل وشیش کے لئے مجبوری ہو گئی ہے آپ دوسری طرف دیکھئے گا کہ کانگریس کے اندر ہی آپ نے اگر شیل جا کی کنڈی دیکھی ہو میں نے دیکھی ہے میں اس لئے بتا رہا ہوں اس کے اندر جو کنیا پکش ہے جو کنیا کے اندر جو ستتیاں ہیں جو اس سمیر جو ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ جو آپ کے سامنے جو آ رہا ہے کہ شکر جو ہے وہ کنیا میں پچیس اگست سے ہی آیا اب وہ شانت ہوگی اب وہ اس راجنیتی میں نہیں پڑے گی نہیں تو وہ اس کا من اس کا بھی سی ایم بننے کا آپ دیکھو نا ہریانہ میں چیرہ تو بات کی بات ہے اگر من سے بھی آپ دیکھنا شروع تو کم سے کم نہیں دس لوگ تو میں کنواد ہوں جو سی ایم بننا چاہتے ہیں سب سی ایم بننا چاہتے ہیں تو کہیں وہ خطرہ پھر بن جائے گا کہ کم سے کم ایک سی ایم بنے گا اور دو ڈپٹی سی ایم بنیں گے بات یہ نہیں ہے جو کنیا کے اندر شکر آیا ہے اور شکر میں جو کنیا میں آیا ہے پچیس اگست سے یہ کہیں نہ کہیں بارہ جو تیرہ اکٹوبر تک اپنا کام کرے گا کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ چناؤ تو ہوں گے لیکن بڑے پیلوان ہی بھرے چناؤ ہوں گے اس میں وہ تو لگتا ہے جیسے نا کینڈیڈیٹ باؤنسر لے کے چلیں گے اور جرح دکھاوا زیادہ ہوگا یہ ساری ستھیاں جو ہے اس چناؤ کی بن رہی ہیں اور دوسری طرف جو ہیں جو لوکل لیڈرز ہیں جو لوکل لیڈرز ہیں جیسے گڑگاؤں کے ہیں ہانسی کے ہیں چھوٹ چھوٹ روتک کے ہیں یہ کہیں بے کابو سے ہو رہے ہیں بتو ہوتا ہے نا ہر آدمی ٹکٹ چاہتا ہے سارے تو ٹکٹ سب کو دی نہیں جا سکتی ہر آدمی ایک دلوشیش سے ٹکٹ چاہتا ہے دلوشیش اس کو ٹکٹ دے نہیں سکتا تو لیکن سب سے بڑی چیز جو میں نے ابھی بتایا تھا کہ منگل کی جو ستھی ہے چھبیس اگست کے بعد آج میں آپ سے تیس اگست کو بات کر رہا ہوں تو چھبیس اگست کے بعد منگل جس میں آیا ہے ایک طرح سے ہم لوگ مانتے ہیں جیمنائی کے اندر میتھون کے اندر آ گیا اس کے آنے سے کیا ہوگا میکسیمم کینڈیڈیٹ دیکھئے گا اس بار لیڈیز کو لڑوایا جائے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دل وغیرہ یہ جو بینیش فوکٹ وغیرہ یہ ہیں کوئی پرانی پہلوانو کوئی پرانی جو اس نے جی فلم میں کام کیا تھا اس طرح کی جو چاہے پہلوانی کی ان کو بھی ٹکٹ دی جا سکتی اور ان کا رول دوسری طرح کا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں ان کے گیان کو ان کی راجنیتی کی جو ہے سمجھ کو وہ تو وہی جانیں گے لیکن سب سے بڑی چیز راہول گاندھی کا منگل بڑا سراؤں گا میں بار بار کہہ رہا ہوں جس سے کہنا چاہیے کہ وہ کوئی نہ کوئی چمتکار اس بار اس میں کر سکتا اس کے پلینٹس ہیں تب تک جاتے جاتے کوئی استیتیاں بن جائیں ڈیٹ یہ بدل بدلنا چاہیں وہ ایک الگ ویشے ہے لیکن ابھی جو ستیاں بڑی گمبیر ہوئی ہیں کیونکہ آؤٹ آف کنٹرول کینڈیڈیٹس ہو رہے ہیں جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور اتنا ہی نہیں کچھ کینڈیڈیٹس جو سینئر لیول کے ہیں وہ گرنٹی چاہ رہے ہیں کہ آہم میں سی ایم کا چیرہ بنائیے ہریانہ میں آج تک سی ایم کا چیرہ نہیں بنایا گیا الیکشن ہو جاتے ہیں پچھلی بار تو وہ جو لکھ فیکٹر میں کہتا ہوں کہ منور لال جی کو تو اچانک سے چوتھے لال کو اچانک سے لے لیا تھا کیا کارن سے میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں جو بن گئے بن گئے لیکن بھاگ گئے اچھا ہونا چاہیے سب سے بڑی چی بھاگ گئے اگر اچھا ہے تو نرسیمہ راؤ پر دانونتری بن جاتا ہے جو کی وہ نام میمبر پارلیمنٹ تھا کچھ نہیں تھا وہ بن گیا بھاگ گئے بڑا کام کرتا ہے پلینٹ جو میں بہت کام کرتے ہیں لیکن جو دکت آ رہی ہے وہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جو سولہ ستمبر تک سورے دیکھیں دو چیز سمجھئے سولہ ستمبر تک سورے جو ہے وہ سنگ راشی کے اندر آگ بھول آؤں گے لوگ خطرہ ایک دوسرے کو ڈرانا ایک دوسرے پر آگ شیف کرنا لڑائی جھگڑا یہ سارے اس کے فیکٹرز ہیں لیکن اس کے بعد جیسی وہ کنیا راشی کے اندر آتا ہے تھوڑی شانتی ہوگی پر اُتر شانتی کیا کرے گی سترہ ستمبر سے تو پتر بکش شروع ہو جائے گا اور میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ جتنے جو ہیں کینڈیڈیٹ ہیں جن کو ویراست میں راج نیتی ملی ہے وہ پتر بکش کا دھیان رکھیں اگر ان سے کوئی بھی بھول ہو گئی پتر بکش میں تو اس کا نقصان بہت بڑا ہوگا کیونکہ یہ جو پلینٹس ہیں یہ اتتی کی طرح کام کرتے ہیں اور یہ جو خاص کر کے جو پتر ہیں وہ آپ کے اتتی ہوتے ہیں اور جن لوگوں نے پارٹیاں بدلی ہیں جن لوگوں نے پارٹیاں بدلی ہیں انہوں نے ٹھیک نہیں کیا کہیں انہوں نے جو اپنے پتروں سے پراپت پارٹیاں تھی ان کو چھوڑا ہے اور اس کا دند جو ہے انہیں سہنا پڑے گا اور سب سے بڑی چیز آپ دیکھتے ہیں کہ جو چینج ان راہو برسپتی جو ہوا ہوا ہے وہ کہیں دیش کی راجنیتی میں دیش کی راجنیتی میں ایک بدلہ اولا رہا ہے تو اس سمیں ہریانہ کے چناؤں بھی پورے دیش کے جو انہی جگہ پہ چناؤں رہے ہیں میں اس پر بھی آگے کسی اپیسوڈ میں بات کروں گا آپ سے جیسے جینٹ کے کے چناؤں جینٹ کے کے چناؤں بڑے بچیت رونے جا رہے ہیں کیا ہوگا میں آپ کو اگلے اپیسوڈ میں بتاؤں گا کیا ستیاں بنیں گی کس طرح سے لیکن اس سمیں جو ہے جو ساری کی ساری ہمارے لوگ کرن چودری کی وہ دیکھ لیجئے گا آپ کی جو شرطی چودری کی دیکھ لیجئے کچھ نام تو یہ چل رہے ہیں جیسے بھی چلیں گے شیل جان نے اپنی باتیں کہنی شروع کر دی اور راول گاندی نے تو ایک دھیرے سے پتہ کھول دیا کہ ہم لوگ جو ہیں پرانے لوگوں کو بدل سکتے وہ ستیاں ہیں الیکشن کی ایک سٹیٹیجی ہوتی ہے but my point is کہ منگل اچھا ہونے سے راہو کو جسے کہنا چیز سفلتا زیادہ مل سکتی ہے باجبہ کا میں موڈی جی کا یا لیڈروں کا منگل نہیں کہہ رہا اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے کچھ پتا نہیں جو جو candidate لڈے ہیں ان کے منگل کیسے ہیں ان کے planets کیسے ہیں میں تو سمپل وے میں کہہ رہا ہوں کہ باجبہ کی کنڈلی کا منگل ٹھیک نہیں ہے وہ کہیں جو ہے اپنے ہی لوگوں کی بتریل کا شکار ہو جائے گی لوگ مو پر کچھ کہیں گے کریں گے کچھ backstabbing پیچھے سے بار کریں گے اس لئے یہ بہت دھیان رکھنا ہوگا چناؤ کے اندر سب ہی کو آج میں اپنی اس بات کو یہیں پورا کرتا ہوں planets کی اپنی گتی ویدیاں ہیں planet اس طرح بڑھتے ہیں میرا آپ سے آگرے ہیں اس سکرین پر جو میرا نمبر آ رہا ہے اس پر آپ مجھ سے بھی چاہے تو اپنے planets کے بارے میں پرامرش کر سکتے ہیں میری ٹیم آپ سے بات کرے گی آپ کو سمجھ دے گی اور ہند وائس چینل کو ان کا نمبر الگ سے آ رہا ہے اس کو بھی اپنے آپ سے جوڑیے گا سبسکرائب کیجئے گا اس کو جو ہے شیئر کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا اگر کچھ نئے وشیوں پر کچھ اور جانکاری کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جوتش کی زیادہ جانکاری ملے تو بھی آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں کومنٹ کر سکتے ہیں آج بس میرے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی پھر ملیں گے آپ کے ساتھ نمشکار دھنیوار